دوستو آئیے اب اس شاعری کے طرف چلتے ہیں کچھ لوگ فکر و فن میں اس قدر یکتہ ہوتے ہیں کہ ہمیشہ انتظار ہوتا ہے کہ ان کے قلم سے اب کیا سامنے آنے والا ہے کچھ لوگوں کی بات یہ ہوتی کہ شاعری کے تمام رگ و پیس جیسے واقف ہوں زبان کے سارے اثرار و رموز سے جیسے واقف ہوں انہیں پڑھنے کا انہیں سننے کا موقع اپنے آپ میں بہت ہی ایک طرح سے کہنا چاہیے یہ خوشکسمتی کا باعث ہوتا ہے ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہیں کئی زبانوں پر عبور رکھتے ہیں ان کا معلوم ہے کہ محوروں کے رانائی کیا ہوتی ہے انہیں معلوم ہے کہ زبان کے سنائی کیا ہوتی ہے انہیں معلوم ہے کہ غافی اور عدیف کی سہرگاری کیا ہوتی ہے ایک ایسی شخصیت جن کو ہم مہندر کمار سانی کے نام سے جانتے ہیں یہاں کو دعوت اکھلان دیتے ہیں ہشیف لائیں صدرے مہترم سے اجازت کا طلبگار ایک غزل کے چند اشار وہ میرے سامنے ہو کے بھی مجھ کو یکسر دکھائی نہیں دے رہا اس کا مطلب یہی ہے کہ میں اس کو اپنی رسائی نہیں دے رہا شیر دیکھیں کہ ایک غبارِ صدا اڑ رہا ہے فضا میں سماعت کی حیران ہوں ایک غبارِ صدا اڑ رہا ہے فضا میں سماعت کی حیران ہوں سب سمجھتا ہے دل اور کہتا ہے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا ایک غبارِ صدا اڑ رہا ہے فضا میں سماعت کی حیران ہوں سب سمجھتا ہے دل اور کہتا ہے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا اشیر ہے کہ میں تو اکتا گیا وصل کی لذتوں سے کہ یک کیفیت زہر ہے میں تو اکتا گیا وصل کی لذتوں سے کہ یک کیفیت زہر ہے کب سے ہوں ملتجی ہجر کا وہ ہی مجھ کو رہائی نہیں دے رہا کہ میں تو اکتا گیا میں تو اکتا گیا وصل کی لذتوں سے کہ یک کیفیت زہر ہے کب سے ہوں ملتجی ہجر کا وہ ہی مجھ کو جدائی نہیں دے رہا راسما جو تمہارے پرو میں ہے سمٹا ہوا کب اسے کھولو گے آسما جو تمہارے پرو میں ہے سمٹا ہوا کب اسے کھولو گے یوں ہی بیکار میں شور کرنا ہمیں وہ رہائی نہیں لے رہا اور آخری شعر ہے کہ آشقان آشقی کی روایت کو تم اس قدر تو نرسوا کرو کامگاروں کے جیسے یہ کیا روتے ہو وہ کمائی نہیں دے رہا آشقان آشقی کی روایت کو تم اس قدر تو نرسوا کرو کامگاروں کے جیسے یہ کیا روتے ہو وہ کمائی نہیں دے رہا وہ میرے سامنے ہو کے بھی مجھ کو یکسر دکھائی نہیں دے رہا اس کا مطلب یہی ہے کہ میں اس کو اپنی رسائی نہیں دے رہا ایک غزل کے مطلب ہے کہ ورک ورک کُئی حرفے دعا چمکتا ہے وRK و Macht کُئی حرفے دعا چمکتا ہے اور یہ ایسے دن تو نہیں ہے کہ روشنی ہو بہت یہ ایسے دن تو نہیں ہے کہ روشنی ہو بہت بفائز شوق میرا راستہ چمکتا ہے اور شیر ہے کہ میرے وجود میں تیرا وجود ایسے ہے میرے وجود میں تیرا وجود ایسے ہے درخت زرد میں جیسے ہرا چمکتا ہے میرے وجود میں تیرا وجود ایسے ہے درخت زرد میں جیسے ہرا چمکتا ہے اور شیر دیکھیں کہ یہ روشنی میں کوئی اور روشنی کیسی کہ مجھ میں کون یہ میرے سیوا چمکتا ہے یہ روشنی میں کوئی اور روشنی کیسی کہ مجھ میں کون یہ میرے سیوا چمکتا ہے اور آخری شیر ہے کہ میں ایک بار تو حیران ہو گیا سانی یہ میرا عکس ہے یا آئینہ چمکتا ہے ورق ورق کوئی حرف دعا چمکتا ہے میری کتاب میں کس کا لکھا چمکتا ہے خیب کہ غزل اس کا مطلع ہے کہ اپنی سب عمر لگا خود کو کماتے ہوئے ہم اپنی سب عمر لگا خود کو کماتے ہوئے ہم اور لمحوں میں کمائی کو گماتے ہوئے ہم اپنی سب عمر لگا خود کو کماتے ہوئے ہم اور لمحوں میں کمائی کو گماتے ہوئے ہم کہ خواب تھا اپنا کہ سب ہم کو میسر ہو جائے خواب تھا اپنا کہ سب ہم کو میسر ہو جائے اب یہی رنج ہے سو آنکھ چوراتے ہوئے ہم اور شعر ہے کہ ایک عجب نیند کے عالم میں گزرتی ہوئی عمر ایک عجب نیند کے عالم میں گزرتی ہوئی عمر خود کو آواز پہ آواز لگاتے ہوئے ہم ایک عجب نیند کے عالم میں گزرتی ہوئی عمر خود کو آواز پہ آواز لگاتے ہوئے ہم اور روکنے سے بھی تو رکتا نہیں دریائے حیات روکنے سے بھی تو رکتا نہیں دریائے حیات سو اسی دھارے میں اب خود کو بہاتے ہوئے ہم مقتہ ہے کہ قبر اور شہر میں کچھ فرق نہیں ہے سانی قبر اور شہر میں کچھ فرق نہیں ہے سانی بس یہی روز کہیں صبح کو جاتے ہوئے ہم اپنی سب عمر لگا خود کو کماتے ہوئے ہم اور لمحوں میں کمائی کو گماتے ہوئے ہم بہت دو شکریہ موسیقی